بہت جدو جہد کے بعد ریفرنس داخل کیل کیا ہے الیکشن کمیشن میں نواز شریف صاحب کے خلاف شباز شریف کے سخواب شاید خاکان کے صاحب اینڈ ڈار منسٹر فنانس کے خلاف کہ ان کو امیجیٹلی ڈسکوالیفائی کیا جائے ارسٹ کیا جائے اور فیر ٹرائل کیا جائے ان کے خلاف ہم نے بہت کوشش کی خاکان عباسی صاحب سے میں نے خود رابطہ قائم کیا دو مرتبہ انہوں نے کہا آپ سپیکر کے پاس جائے اصل کانٹریکٹ لینے کے لیے سینٹ جائیں بلاخر ہم نے سپیکر صاحب کیا مشکور ہیں انہوں نے ہمارا لیٹر وصول کر لیا کہ ہمیں انفرمیشن ایک دوزار دو کے تحت اس کانٹریکٹ کی کاپی انرجی منسٹری سے منگوا کے دی جائے اور ہماری ریفرنس کی تاخیر کی وجہ صرف یہ کانٹریکٹ کی ہمیں دستاویزات نہیں مل سک رہی تھی پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ اس سے ٹو ٹو پائنٹ ٹری سیون ملین چائنیز سے مہنگی ہے یہ ایل این جی انڈیا سے بھی مہنگی ہے بنگلہ دیش سے بھی یہ مہنگی کی صورتحال ہے اور ایل این جی چین کو لے جانی ہے کطر سے شنگھائی ہم نے لانی ہے کطر سے کراچی اور یہ ٹرمنیل کا مسئلہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے انگروں کے ساتھ انہوں نے اتنے عرصہ کتنے کروڑ رپے پڑھ ڈے ان کو دیئے ہیں اور ہمارا الزام یہ ہے کہ خاکان عباسی صاحب اور بہت سارے ٹائفون اس میں پارٹنر ہیں اور ہماری جان کو خطرہ بھی ہے کیونکہ ہمیں تھریٹ کی گئی کہ آپ اس کیس پہ خاموشی اختیار کریں یہ زندگی میں پہلا کیس ہے جس میں شیخ رشید کو کہا گیا کہ آپ اس کیس سے پیچھے ہو جائیں کیونکہ اس میں اتنے بڑے پارٹنر ہیں کہ یہ پاکستان میں زلزلہ آ جائے گا آپ اس کا ڈاکومنٹ آنے دیں ابھی میں بات کروں گا تو بڑی غیر ذمہ داری کی بات ہو جائے گی اور یہ کاغذ ہم نے سپیکر صاحب کو دیئے تھے خاکان صاحب کی موجودگی جب نومینیشن پہ ریجیکٹ ہو گئے ہم الیکشن کمیشن لائیں اور اگر یہاں سے کچھ نہ ہوا تو سپریم کورٹ جائیں گے اور ساتھ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نیپ پر زیادہ بوئی نہیں ڈالنا چاہتے دنیا کا سب سے اب نواز شریف کے جانے کے بعد سارے کاغذ نکلنا شروع ہو گئے ہیں دنیا کا سب سے میٹرو بس جو ہے مہنگا چھ گناہ آل آباد سے امریکہ سے فرانس سے وہ راول پنڈی کا بنائے انہوں نے کل ملتان کی صفائی دی ہے میں ان سے توقع کرتا ہوں کہ وہ راول پنڈی جس میں کوئی بلڈنگ گری نہیں جو صرف ناکسترین تعمیرات ہیں اور دنیا کے پرائسز سے چھ گناہ مہنگے ہیں اور ایک چینل نے پروگرام کیا ہے ارشد نے ارشد شریف نے ہم وہ بھی ریفرنس میں لگانے لگے ہیں کہ حبیب بینک ڈوب گیا نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹس کی وجہ سے پاکستان میں زلزلہ آنے والا کیسز کا ایک سمندر اور طفان آنے والا ہے اس کے لیے میں خاکان عباسی صاحب سے ہی کہہ دیتا ہوں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو فوراں دگنا کیا جائے اس ملک میں اگر جمہوریت کو بچانا ہے تو ججز کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے تاکہ قانون کا لوگوں کو انصاف ملے اور ایک پورا حبیب بینک بلین اینڈ بلین نیو یارک ڈوب گیا ہے نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ کی وجہ سے اور ان کے ساتھ جو تین آدمی کل بھی نظر آ رہے تھے وقار احمد جس نے سارے جالی دسخت کی ہیں میں ایک سال سے اس بندے کو ڈھونڈ رہا ہوں یہ وقار احمد کون ہے ہر ڈاکومنٹ میں سپریم کورٹ میں اس کے جالی دسخت ہے بلاخر میں نے سپریم کورٹ کی آخری پیشی پہ اس کو پکڑ لیا اس کو پوچھا تم وقار احمد ہو کیونکہ جب میں پوچھتا تھا پیشی کے بعد آپ کہاں چلے جاتے ہیں کہتا ہے جی میں لندن فلائی کر جاتا ہوں میں بعد میں پتہ لگا یہ سٹوورٹ تھا ان کے اکاؤنٹس کو شفٹ کرنے میں تین میجر رول ہیں وقار احمد سیفر احمان اور شیخ سعید یہ نواز شریف خاندان کی اکناومک ایمپائر کے سب سے بڑے ایجنٹ ہیں اکاؤنٹس کو ادھر سے ادھر شفٹ کرنے میں ان کے ریڈ ورنٹ جاری کیے جائیں اور جو سب سے اہم کیسز بنتے جا رہے ہیں کہ والیم ٹین میں سے بعض ملکوں کے جواب آنا شروع ہو گئے ہیں جناب والا لیکن یہ جواب لیٹ آئے ہیں قانون میں اتنا سکم ہے کہ یہ اب سپریم کورٹ کا وہ بینچ تو نہیں سن سکتا لیکن میں نیپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو آپ نے جو چھ یا سات تاریخ کو ریفرنس پیش کرنا ہے جن ملکوں نے نئی انفرمیشن دی ہیں نواز شریف کے خاندان کے بارے میں ان کو بھی حصہ بنایا جائے اور ان آخر میں میں سمجھتا ہوں نیپ نے آج اچھا بیان دیا ہے کہ وہ ہدیبیا پیپر کا کیس سپریم کورٹ میں ٹائم بارڈ کی درخواست دینے پر غور کریں ہم نے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے کیونکہ نیپ نے سپریم کورٹ میں آپ سب لوگوں کی موجودگی میں یہ بیان دیا کہ سات دن کے اندر اندر ہم آپ کے پاس کیس لائیں گے اور اب زیاء صاحب کے سٹیٹمنٹ کے بعد ہدیبیا پیپر کے کیس نہ لگنے کی کوئی وجہ نہیں رہ گئی ہے جیسا کہ اخباروں میں میں نے پڑھا ہے کہ زیاء صاحب نے ایز ای وٹنس ایڈمٹ کر لیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ سچ ہے حقائق پہ مبنی ہے اور میں تو اکے رکھتا ہوں کہ نیپ نے آج جو ایک حوصلہ حفظہ بیان دیا ہے کہ وہ ہدیبیا پیپر پر کاغذ سپریم کورٹ جانے پر غور کر رہے ہیں میرے خیال میں غور کی ضرورت نہیں انہیں فیصلہ کرنا چاہیے یہ ان کا بیان ہے یہ میرا بیان نہیں ہے اور جب ایک آدمی سپریم کورٹ کے ججوں کے سامنے سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے تو وہ پابند ہو جاتا ہے میں توکے رکھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس کی جلد سمات کرے گا اس ملک کو تباہ کر دی ہیں لوگوں نے اس ملک کو نہ امریکہ سے خطر ہے نہ انڈیا سے خطر ہے نہ افغانی اس اکانومی سے خطر ہے جن کو ان چوروں نے لوٹا ہے اس اکانومی کی وجہ سے بہت سارے مستقبل میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یہ قوم امریکہ کے خلاف انڈیا کے خلاف اور دہشتگردی کے خلاف ایک ہے مٹھی بن کر ہے ہماری کوئی سیاست نہیں ہے امریکن انڈین اور افغان جو ایک نیا ٹرائکہ بن رہا ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم دہشتگردی کے خلاف ایک ہیں لیکن جو اکانومیکل ٹیرررسٹ ہیں معاشی دہشتگرد ہیں جنہوں نے اس ملک کو بے بس کر دیا ہے اس ملک کو لوٹ کر لنگڑا لولا کر دیا ہے اس کے لیے کوٹوں کی میں چیف جسد صاحب سے بھی کہوں گا کہ فوری بنچوں کو بڑھایا جائے کیسوں کی ایک بھرمار آنے والی ہے اچھا ہے عدلیہ فیصلہ کرے سڑکوں پر فیصلہ نہ ہو میں آپ سب لوگوں کا مشغور ہوں اور الیکشن جی شیف صاحب آپ نے بڑی امیدیں باندھ رکھی ہیں الیکشن کمیشن سے لیکن لینجی اور ایسی ایسی محملات کا کرپشن ہے اور سلسلہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے سپیکر کے پاس جانا ہے پھر مسٹ بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس جانا ہے اگر ہمیں یہاں سے انصاف نہیں ملتا پھر ہم نے سپریم کورٹ جانا ہے سو ہمیں مراحل اب میں آدھا وکیل ہو گیا ہوں یہ مراحل پورے کرنے ضروری ہیں ورنہ سپریم کورٹ جائیں وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن جاؤں ایک سب الیکشن کمیشن سے آج تک مجھے اللہ سے پوری امید ہے جب میں بس جب میں باسٹھ تریسٹھ لے کر گیا تھا تو میرے پاس ایک گلی علا پستول تھا میں نے کسی کے خلاف کیس نہیں کیا سوائے نواز شریف کے نہ مریم نہ شباز نہ حسن نہ حسین سو باسٹھ ایف کا میرا کیس تھا اس میں نواز شریف آٹ ہوئے ہیں خاکان عباسی صاحب نے آج یہ بیان جاری کیا ہے یہ آپ کو ہم کافیاں دے رہے ہیں میں اس قابل بھی نہیں سمجھتا اس کا نوٹس لوں اتنے عرصے سے انہوں نے نوٹس نہیں لیا آج ان کے سپوکس پرسن نے بیان جاری کیا ہے کہ تیونس آ رہا ہے اس کی گیس آ جائے گی تو پھر ٹھیک ہو جائے گا اسلام آباد میں آوازم لیگ کے سربراہ شیخ روشید الیکشن کمیشن پہنچے اور اس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں